گجرات ٹائٹن ورسز ڈیلی کیپٹل گجرات ٹائٹن ورسز ڈیلی کیپٹل کون جیتے گا آج کا یہ مقابلہ میچ نمبر 32 کی بات کریں گے جو کھلا جائے گا آج سام سالے ساتھ بجے سے احمد آباد سٹیڈیم نریندر مودی سٹیڈیم احمد آباد کے اندر یہ میچ کھلا جائے گا مطلعہ گجرات اپنے گھر میں کھلے گی اس میچ کو کون جیتے گا مقابلہ گجرات ٹائٹن یا پھر ڈیلی کیپٹل بات کریں گے اس مقابلے کی اس مقابلے کی بیلز ڈیلی ملیون ٹیم بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے اور اس مقابلے میں کس ٹیم کا کس ٹیم پہ پر لڑا بہاری رہے گا کیا رہے گی پلینگ لیون سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر ویڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو آن کر لیجی اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی میچ کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ٹیلی گرام چینل کو جائن کر لیجی ٹیلی گرام کو جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا 9721659549 یہ ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے اگر آپ اپنے کرکیٹ کے لاؤس کو کور کرنا چاہتے ہیں اور ایک بہت اچھا پروفیٹ کرنا چاہتے ہیں پروپر انٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوڑ سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر 9721659549 چلیے ویڈیو پر آتے ہیں اور ویڈیو پر آکے بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے پیچو رپورٹ کی تو جو یہ میچ ہے یہ میچ کھیلا جائے گا نریندر موڈی اسٹیڈیم کے اندر نریندر موڈی اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا ٹوٹل ابھی تک یہاں پر ایٹی ایٹ ٹی 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 کے میچز کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے 37 فرسٹ بیٹ کرنے والی ٹیم انہیں مقابلے جیتے ہیں تو 51 بعد میں کھیلنے والی ٹیم انہیں مقابلے جیتے ہیں مطلب سیکنڈ ویڈ یہاں پر تھوڑا سا آسان رہتا ہے دیکھنے کو ملائے 164 کا ایوریج اسکور ہے 235 ہائیس اسکور ہے اور 49 رن کا یہاں پر لویسٹ اسکور دیکھنے کو ملائے 150 سے نیچے کا اسکور 27 بار گیا ہے 150 سے 79 کے بیچ کا اسکور 19 بار گیا ہے 170 سے 90 کے بیچ میں 15 بار اور 190 سے اوپر کا اسکور بھی یہاں پر 15 بار دیکھنے کو ملائے دونی ٹیموں کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈیلی کی بات کریں ڈیلی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پیٹھفک شاہ جن کا ساتھ دیں گے ڈیویڈ وارنر اس کے بعد تین نمبر پر جیک فریسر میں گھر گائیں گے لاسٹ میچ میں انہوں نے 50 پلس کا سکور کیا تھا بہت اچھی پاری کھلتے ڈیلی کو ون کروایا تھا اس کے بعد آئیں گے رسپ پنٹ کیپٹن سے ہو جیک فریسر مک گھر جس ستاب سے لاسٹ میچ میں ایننگ کھیلی تھی تو ان کا نمبر چینج نہیں ہو سکتا ہے لیکن سہی ہوپ اور رسپ پنٹ کے نمبر آپس میں سوچ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ملیں گے ٹسٹن سٹپس اوشک پوریل اکشار پٹیل تو کافی لمبی بیٹنگ لائن اپ ہم کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیلی میں ڈیلی نے ابھی اپنی پرفیکٹ پلینگ لیوین کھلانا سٹارٹ کر دیا اس کا ریجلٹ ہم کو لاسٹ میچ میں دیکھنے کو ملائے بولنگ کی بات کریں اکشار پٹیل کھلڈی پیاد اب اسپن ڈیپارٹمنٹ سنبھا لیں گے مکیس کمار عیسانت سرما فاسڈ ڈیپارٹمنٹ سنبھا لیں گے اور ایجا ایمپیکٹ پلیئر آپ کو کھیلتے دکھیں گے خلیل احمد خلیل احمد آپ کو ایجا ایمپیکٹ پلیئر کھیلتے دکھیں گے تو اچھی بولنگ کے ساتھ آپ کو ڈیلی کھیلتی نظر آئے گی کجرات کی بات کریں سب منگل ساتھ دیں گے میتھیو ویٹ جو ان کے ردیوان سا ہیں وہ ابھی ایبیل نہیں ہے اس کے بعد بیس ایسے درسن آئیں گے تین نمبر پر بیجے سنکر آئیں گے چاہ نمبر پر ابھینا منوبر آئیں گے پانچ نمبر پر اگر اگر ڈیویڈ میلر فٹ ہوتے ہیں اگر ڈیویڈ میلر فٹ ہوتے ہیں تو کچھ چینجز آپ کو اس ٹیم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے میتھیو ویٹ کی جگہ آپ کو ردیوان سا ساروک خان بھی بکٹ کیپنگ کر لیتا ہے ساروک خان سے بکٹ کیپنگ کرا کے میتھیو ویٹ کی جگہ دیویڈ میلر کو لائے جا سکتا ہے ساروک خان راحل تیبتیا راسد خان نور احمد امیش یادب سپینسر جونسن یہ رہنے والی ہے گجرات کی مہش سرمایجا ایمپیکٹ پلئر آپ کو کھیلتے دیکھیں گے تو گجرات کی ٹیم دیکھیں کین بیلیمسن اویلیبل نہیں ہے دیویڈ میلر دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں تو تھوڑی سی میڈل اوڑا جو ہے ان کا ویک نجر آ رہا ہے لاسٹ میچ انہوں نے بہت اچھا جیتا راسد خان اور راحل تیبتیا نے نیچے سے میچ کو اٹھایا راجستان کے اگینسٹ لیکن راحل تیبتیا راسد خان کانٹیلیو پرفرمنس بیٹنگ سے دینے والی پلئر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں بیٹنگ میں تھوڑی سی ویک گجرات نجر آ رہی ہے ٹوپ بیٹر اور ان بولر کی بات کریں سب سے ملے بات کریں گے طور پہ بیٹرز کی ٹوپ بیٹرز میں آپ کو بالیں گے سو من گل جنو جنو جیٹے کی طرف سے خیلتے ہوئے دو سو پچپنن بنائے ہیں اسئے پیل میں بیس ایسو گرسان جیٹی کی طرف سے خیلتے ہوئے دوستو شبکسن بنائے ہیں رسا پند اللی کی طرف سے خیلتے ہوئے ایک سو چورانو رن بنائے ہیں Tristan سٹف ڈلی کی طرف سے خیلتے ہوئے اطول روزوں مرسلاسکتوں والرز کی بات کریں تو خلیلگ انہیں دلی اور سب سے بھ שהلیگ آدم chyba&or stitch کی طرف سے محسوس ثرمہ اگ راہی علیہ ومڑنگ ہوئے امیس پھڑے آدھا نوکیا کا نامuria ومانش پہ سنت minute باہر matin ٹیم کو کمپیئر کیا جائے دونوں ہی ٹیموں کے لارچ دس مقابلوں کے بیسس پہ تو دیکھیں گے آپ ڈیلی لارچ دس مقابلے صرف تین مقابلے جیتی ہیں ان کی پرفرمنس کو زیادہ اچھی ڈیالی کی نئی رہی ہیں ایک سو اکھتر کا آوریس سکور دو سو ست سترہ کا ہائیس سکور اور ایک سو چھتیس کے لوئیس سکور پہ ساتھ بھائی گجرات کی بات کریں گجرات نے دس مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے جیتے ہیں ایک سو اسٹی کا آوریس سکور ہے دو سو تیتیس کا ہائیس سکور ہے اور ایک سو تیس کا لوئیس سکور ہے دونے ٹیموں کو کمپیئر کیا جائے اس گراؤنڈ پہ تو ڈیلی اس گراؤنڈ پہ سرے پانچ مقابلے کھیلی ہے جس میں سے چار مقابلے جیتے ہیں یعنی کی ایٹی پرسینٹ کا جو ہے ڈیلی کا یہاں پہ بیننگ پرسینٹیج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے ڈیلی احمد آباد کے ویکٹ پہ کھیلنا پسند کرتی ہے ایک سو تریپن ایوریس سکور ہے ایک سو ستر ہائیس سکور ہے اور ایک سو تیس کا جو ہے لوئیس سکور ہے گجرات کی بات کریں گجرات کا ہوم گراؤنڈ دس مقابلے کے لیے چھے مقابلے جیتی ہے ایک سو نمبی کا ہائیس سکور ہے ایک سو پچیس کے لوئیس سکور کے ساتھ تو گجرات اپنے گھر میں بیٹنگ کرنا کافی زیادہ پسند کرتی ہے ایوریس سکور بہت زیادہ اچھا ہے ہیٹو ایٹ کی بات کریں دونے ٹی میں صرف تین وار آمنے سامنے آئیں گے اس میں سے ایک مقابلہ ڈلی نے جیتا ہے تو دو مقابلے گجرات نے اپنے نام کی ہے ہیٹو ایٹ میں ایک مقابلے سے گجرات آگے چل رہا ہے ایوریس سکور کی بات کریں ایک سو ڈنچاس سے پچاسرن کا ایوریس سکور ڈیلی کا نظر آتا ہے تو ایک سو پچ چوپن پچپن نن کے آراؤنڈ ایوریس سکور گجرات کا نظر آتا ہے مکس کی بات کریں بے ڈیلی نے کجرات کے سامنے کجرات سر ف conclusion بعد 2020 گجرات نے مکسos گستر تصور بنایا بنایا دو نے量ہیسس سکور ہے بھرمیں وہ ایک سو تیس لہان رہا ہے کہ جو خ JUL Economy میں کسی ٹیم اس سےٍ پرچپ ہوجام نہیں پرکو پک کیا ہے ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ ملر اگر اویلیویل ہوتے ہیں ڈین اور اویلیویل اگر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ چانسز ہے پورے پورے اویلیویل ہونے کے اگر اویلیویل نہیں ہوتے ہیں تب آپ عوینب منوہر کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور عجمت اللہ عمر جائی کے ساتھ بھی سیم کرنیسے ہیں لاسٹ میچ میں نہیں کھیلے تھے اس میچ میں کھیلنے کے ان کے چانسز بن سکتے ہیں سپینسر جانسن کی جگہ ٹھیک ہے تو رسپن ڈیویڈ وارنر ڈیویڈ ملر سمنگل ڈیک فریسر مگر بی شاید شدرسن ڈسٹن ڈسٹس عجمت اللہ عمر جائی راشد خان کلدی پیادب نور احمد یہ پروپر ریمو لیون کی ٹیو رہنے والی ہے کیاپٹن 22 کی بات کریں تو بی شاید شدرسن آپ کو 22 کیاپٹن کا آپسن نظر آئے گا اور کیاپٹن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیاپٹن میں جا سکتے ہیں ڈیلی کی طرف سے ڈیویڈ وارنر کے ساتھ ڈیویڈ وارنر میرے کو رنگ کرتا دکھ رہا ہے کون جیتے کا ٹاؤس کون جیتے کا میچ ٹاؤس کی بات کریں تو ٹاؤس جو ہے وہ ڈیلی کے فیور میں جاتا نہ جلا رہا ہے ٹاؤس پریڈکسن ڈیلی کے فیور میں جاتا نہ جا رہی میچ کی بات کریں تو مجھ کو لگتا ہے اس میچ کا جو بینیار ہوگا وہ سیکنڈ ویٹ ہونے والا ہوگا یا جو بھی ٹیم سیکنڈ ویٹ کرنے آئے گی وہ انڈر تھرٹی پیسے کا ریٹ آپ کو دے گی جہاں پہ آپ اپنا بک شیٹ کر سکتے ہیں تو ٹاؤس بینر ڈیلی کے ساتھ رہیے گا میچ بینر فیلال سیکنڈ ویٹ کی پرڈکسن ہے فائنل پرڈکسن آپ کو دیں گے ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ٹیلیگرام چینل کا جو لنک ہے وہ ٹیلیگرام چینل پرڈکسن میں جائیے جوائن کر لیجئے اور ہمارے وارٹسپ پہ جڑ جائیے 9711659549 آئچ کی ویڈیو میں اتنے کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ